السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے وہ الفاظ شیل کروں گی جو قرآن پاک میں برے لوگوں کے لیے آئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے فیرون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا اس کا ذکر سور تاہا آیت نمبر 24 میں آیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو حکم دے رہے ہیں کہ فیرون کی طرف جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے اگلا لفظ ہے جالوت یہ وہی کافر بادشاہ ہے جس کے خلاف جہاد کے لیے حضرت تالوت اپنی فوج کو لے کر نکلے تھے اور ان کی فوج میں حضرت داؤد بھی شامل تھے تو جالوت یہ جو کافر بادشاہ ہے اس کو حضرت داؤد نے قتل کیا تھا اور کافروں کو شکست ہوئی تھی نیکسٹ ہے کارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں انتہائی دولت مند شخص تھا یعنی اس کے پاس اتنے زیادہ خوزانے تھے کہ ان خوزانوں کے اوپر جو تالے لگے ہوئے تھے ان کی چابیوں کو پکڑنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے تھے یعنی ایک پورا گروپ ہوتا تھا جو صرف وہ چابیوں کو سنبھالتا تھا اور اس کا ذکر سورہ قصص آیت نمبر 76 میں آیا ہے اگلا لفظ ہے ہامان یہ فیرون کا وزیر تعمیرات تھا یعنی کنسٹرکشن منسٹر اس کا ذکر سورہ قصص آیت نمبر 38 میں آیا ہے کہ جب فیرون نے اسے حکم دیا کہ ہامان میرے لیے ایک کونچا سا ٹاور بناو تاکہ میں اس پر چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں نیکسٹ ہے سامری یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر تھا اس کا ذکر سورہ تاہا آیت نمبر 85 میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کوہے تور پر اللہ سے ملاقات کے لئے گئے تو اس نے بات میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے زیور اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا اور کہنے لگا کہ یہ موسیٰ کا خدا بھی یہی ہے موسیٰ بھول کے وہ کوہے تور پر چلے گئے ہیں اور اس نے بنی اسرائیل کو شرف میں امتلا کر دیا اگلا لفظ ہے ابو لہب یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیق چچا تھا بہت خوبصورت اور مالدار آدمی تھا لیکن ہر موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ پورے کا پورا بھی برباد ہو گیا نیکسٹ ہے آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا اور اس کا ذکر سورہ انام آیت سیونٹی فور میں آتا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کہ کیا بودھوں کو معبود بناتے ہیں نیکسٹ ہے عزیز مصر کی بیوی اس کا ذکر سورہ یوسف آیت ففٹی ون میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کھانے سے نکلنے کے لئے بادشاہ نے پیغام بھیجا تو حضرت یوسف نے کہا کہ پہلے ان عورتوں کو بلائیں جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا تو ان ساری عورتوں کو دربار میں بلائیا گیا تو سب عورتوں نے گواہی دی کہ ہم نے یوسف میں ذرہ برابر بھی کوئی برائی محسوس نہیں کی تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے بھی اطراف کر لیا کہ میں نے ہی انہیں ورگرانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ سچے ہیں نیکسٹ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کا ذکر سورہ یوسف آیت 58 میں آیا ہے کہ جب یوسف کے بھائی مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن بھائیوں نے انہیں نہ پہچانا اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیوی کا ذکر ہے ان کے بیٹے کا ذکر سورہ حود آیت نمبر 42 میں آیا ہے کہ جب طفان آنا شروع ہوا تھا تو حضرت نو علیہ السلام مومنوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کشتی میں آجو لیکن ان کے بیٹے نے انکار کیا اور اسی دوران ایک بڑی لہر آئی اور ان کے درمیان حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا جو تھا وہ ڈوب گیا اور ان کی بیوی کا ذکر سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں آیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے ایک مثال بیان کرتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی دورانہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی لیکن ان رسولوں کا مقام اور مرتبہ ان کے کچھ کام نہ آیا اور انہیں بھی باقی گناہ گاہروں کے ساتھ آگ میں داخل کر دیا گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جس میں ہم نے برے لوگوں کے نام دیکھے اس کے ساتھ ہی اس کو فنش کرتے ہیں سبحانک اللہ ہمہ وابی حمدے کا نشہدون لا الہ الا انتا ونا استغفیرکا ونا تو بولے